اس پر گفتو کریں گے زفر موتی صاحب سی اے ہوئے کیپٹیل سیکیورٹیز پرائیوٹ لیمیٹڈ کے محضہ آپ موجود ہیں زفر صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لئے آپ نے وقت نکالا یہ جو سال کے آخر میں گزشتہ سال کے آخر میں جو پانچ شہ روز کا ہم نے ایک ڈاؤن فال دیکھا ہے وہ ایک وقتی ڈاؤن فال تھا پروفٹ ٹیکنگ اس کی وجہ تھی تھوڑی سی کاریکشن مارکٹ میں آنی تھی اب سٹیبل ہے مارکٹ یہ جو ہم دو روز سے ایک رائز دیکھ رہے ہیں دوبارہ سے ریکاوری دیکھ رہے ہیں یہ اب آگے کی طرف جائے گی ریورس تو نہیں ہوگی دیکھیں وہ جو دو ڈاؤن فال ہوئی تھی اس کی سب سے بڑی وجہ تھی ادھار کا اوور لوڈڈ ہو جانا ادھار کے شیر خریداروں کا یعنی 42 ارب روپے کا چار دن کے اندر رول اوور ہونے کا تھا چار دن کے اندر پرانا وعدہ دسمبر کا ختم ہو رہا تھا اور جنوری کا آ رہا تھا تو جو ویک اس میں تھے جو ایکسپوشر تو بھر رہے تھے لیکن وہ 30% پر 35% کے انٹرسٹ ریٹ پر ان کے لئے وہ فیزیبل نہیں تھا کہ وہ سٹاکس رکھیں تو ان کو اچھے جب پرائس مل رہے تھے اور 67,000 تچ کر کے تو انہوں نے پروفیٹ ٹیکنگ کی اپنے آف لوڈ کیا اور ان لوگوں کو شیر پکڑا ہے جو پھر سٹرونگ تھے اب جیسے یہ ہوا تو آٹھ ارب روپے کا تقریبا 12 ارب روپے کا وہ سیل آف ہوا اور وہ سیل آف کی وجہ سے اپنا 30 ارب کا وہ نئے وعدے میں شیفٹ ہوا اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں کہ جو ہم باہر کی بات کر رہے تھے وہ ہم سوچ رہے تھے کہ 5 جنوری سے آئیں گے واپس جب چھٹیاں ختم ہوں گے انٹرنیشنل ہولیڈیز کی وہ اس سے پہلے ہی مارکٹ میں جمپ ان کر گئے ہیں سٹرونگ ہیں اور اسپیشلی جو لاہور کی بلک میں سیلنگ آئی تھی پنجاب سے جو انویسٹر آف لوٹ ہو رہے تھے وہ انہوں نے اپزارب کر لیے جو فوری طور پر یہ شو کر رہا ہے کہ اس ویک میں ہماری مارکٹیں پھر اچھا پرفارمنٹ شروع کر دیں اچھا تو سفرزہ اب یہ آگے ظاہرہ آئی ایم ایف سے بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں اور ایک انسٹرولمنٹ جو دوسری انسٹرولمنٹ ہے ستر کروڑ ڈالر کی جب وہ پاکستان کو ملے گی تو اس کے کتنے بہتر اثرات مارکٹ پر مرتب ہوں گے اس دوران انڈیکس کو مختلف سیکٹرز کو کیا ہم بہتر پرفارمنٹ کرتا ہوا دیکھیں گے چونکہ اب اس میں کچھ ہی دن باقی ہیں جی بالکل دیکھیں گے اور اس دور پر آئی ایم ایف تو پوری ٹیم کے ساتھ نگوشیٹ بھی کرے گا اور آئی ایم ایف نے گوہ ہیڈ تو دیا ہوا ہے نیچے کے لیول پر لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اب جو دوبارہ ایسیوانس ہوگی نئے پولیسی پروگرام میں بھی ہم جائیں گے تو وہ اتنے سٹرانگ طریقے سے اور نوکس ایم کورنرز کو سٹ کریں گے اسے پیج کس اور ٹائٹ کریں گے اور ہر چیز کو مینٹینیم بلیٹی پر لے کر آئیں گے تو وہ نگوشیٹ شن کے لیے بھی آ رہے ہیں جو میرے خیال میں ہماری ایکانومی اور ہمارے جیسے جو ایکانومی کے فرنٹ مین ہیں ان کو ثمبالنے کے لیے ایم ایف کے ایک دم میرے خیال میں تو بہت اچھا ہے اور زبرزہب یہ جو اس وقت ہم اینڈیکس کا ایک رائز دیکھ رہے ہیں سکسی فائف تھاؤزنڈ کی سطح اس نے آج بھی کروس کی یہ آگے سیونٹی سیونٹی فائف تھاؤزنڈ تک جاتا ہے تو یہ صرف کچھ سیکٹرز اس اینڈیکس کو لے کر چل رہے ہیں یا اوورال پوری مارکیٹ کے تمام سیکٹر اس وقت بہتر پرفارم کر رہے ہیں اور پہلے سے بہتر پوزیشن پڑھیں دیکھیں جو پہلے سے ڈوبے ہوئے سیکٹر تھے مدار بار سپیننگ وہ تو آپ کو فگرز آگئے ہوں گے وہ تو اس سال بھی انہوں نے پرفارم اچھا نہیں کیا لیکن جس بس پر انرجی کا سیکٹر سیمنٹ کا فرٹیلائزر کا وہ اس لئے اچھا پرفارم کر رہے ہیں کہ اب ان کے اوپر سے جو تاج پہنا ہوا ہے انہوں نے سرکیولر ڈیٹ کا وہ گورنمنٹ ختم کرنے کی کوشش کر لیے اگر وہ ہو جاتا ہے خوش اسلوبی سے اور یہ ایک دوسرے گلہ پکڑنا چھوڑ دیتے تو آپ کو ایسے بھاؤں میں اتنے سستے بھاؤں میں مہان نہیں ملے گا کیونکہ ابھی بھی اتنی مارکٹ جو بڑی ہو چار سوا چار کے پی ملٹیپل کریں اچھا اور ذالے جو مارکٹ کا اس وقت رائز ہے یہ ایک نئے سرمایہ کار کے لیے جو آنا چاہتا اور انویسٹ کرنا چاہتا ہے یہ اس کے لیے رائٹ ٹائم ہے چونکہ مارکٹ ابھی اوپر جانا شروع ہوئی ہے اور یہ انڈیکس ایک بار سکس فگرز کو اگر کراس کر گیا اگر اگلے ایک ڈیڑھ ماہ میں دو ماہ میں تو پھر وہ رائٹ ٹائم ہوگا ایک نئے انویسٹریٹی لیے زفر صاحب کو آواز آ رہی ہے زفر صاحب سے ہم مزید بھی گفتو کریں گے زفر صاحب مہتی صاحب موجود ہیں سی ایو کیپٹل سیکیورٹیز پرائیوٹ لیمیٹیٹ کے اور بتا رہے ہیں کہ ابھی آنے والی جو کس تھے آئی ایف کی اس سے بھی ایک پوزیٹیف ایمپیکٹ مارکٹ پر آئے گا اور یہ سٹیبلیٹی مارکٹ کی ابھی آگے مختلف سیکٹرز کے ساتھ بہتر پرفارم کر رہے ہیں تو زفر صاحب یہ بتائی گا کہ ایک نیا سرمایہ کار جو ہے نیا انویسٹر جو ہے اس کے لیے یہ رائٹ ٹائم ہے کہ اس وقت انڈیکس بھی اوپر جا رہا ہے کچھ سیکٹرز بہت زبردست پرفارم کر رہے ہیں تو ان میں انویسمنٹ کی جا سکے جی رائٹ ٹائم ہے لیکن ویلیو شیئرز میں ہے اور جس میں وچ ضرور کرنا چاہیے اس کو بھولنا نہیں چاہیے اس میں دیلی کے طریقے سے اس پر اوپر نظر رکھنی چاہیے کیونکہ ابھی ہمارے جو ہے پولٹیکل جو میتھوڈالوجی چل رہی ہے اوپر ایمپیکٹ مارے گی تو اگر یہ خوش اسلوبی سے دیموکریسی کی طرف چلے گئے تو مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں کنفیوشن انگلیسٹر کو یہ الیکشن آنے والے میں بھی ہے تو یہ بتائے گا زفر صاحب یہ جو اگلے 40 ڈیز ہیں یہ کتنے کرٹیکل ہیں یہ اس میں کیا ایسے امکانات ہیں کہ یہ انڈیکس نیچے آ سکتا ہے مارکٹ کے وہ سیکٹرز جو کہ اس وقت بہتر پرفارم کر رہے ہیں ان کی پرفارمنس بھی متاثر ہو سکتی ہے چونکہ ابھی تک تو سب کچھ ایک بظاہر نارمل شیپ میں آگے بڑھ رہا ہے آٹھ فروری کوئی الیکشن بھی ہے لیکن پولنگ ڈے سے پہلے یا اس کے ایک دو دن بعد پر کوئی امپیکٹ پڑھتا ہے مارکٹ پر بہت پڑھتا ہے بھائی میں کہہ رہا ہوں نا ہمارے کنٹری کے جو پولٹیکل موز ہوتی ہیں اسلام آباد میں ہوتی ہیں کوٹس میں ہو رہی ہیں یہ اگر اس کے فیصلے یا سٹریٹ پر ہونے لگیں گے تو دفکلٹیز انویسٹرز کو آ سکتی ہیں اچھا اور پھر اس میں ظاہر ہے جو سیزنڈ انویسٹرز ہیں وہ تو سروائیو کر جاتے ہیں ایک نئے انویسٹر کے لیے پھر یہ حالات تھوڑے مشکل اور چیلنجنگ ہو جاتے ہیں آپ کی نظر میں جی برکل ہو جاتے ہیں کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کی نظر سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہے اور جو نورمل میڈیا اس پر بھی ہے جو تازات پھر دونوں میں ہے وہ شو کر رہا ہے کہ پیپل آر افریڈ ابھی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ کچھ پتہ نہیں ہے تو زفر صاحب یہ جو چند ایک سیکٹرز ایسے ہیں جو کہ پچھلے چند سالوں سے پرفارم نہیں کر رہے ہیں ابھی کچھ چند ایک آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیے تو یہ کیوں پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں اور ان کو اگر دوبارہ سے زندہ کرنا ہے تو کیا سٹیپس لینے پڑیں گے تاکہ اوبرال مارکٹ کو مزید تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکے دیکھیں وہ زندہ ہو نہیں سکتے ان کے بینکرپسیاں سالوں سے بکلیرڈ ہو گئی ہیں ان کی ماشینیں فیکٹرییاں وہ سڑ گئی ہیں ان کے پاس ایمپلائیمنٹ کے لیے ہے نہیں ان کے اوپر بینکوں کے بہت زبدست کرزیں چڑے ہوئے ہیں تو ان کو ٹرن آراؤن کرنے کے لیے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ کوئی نیا بائر ڈھونے اور اپنے آف لوٹ کریں اپنے سب چیزیں اچھا اور یہ جو ایسا ای ایف سی کے تھوہ آپ کچھ گیم چینجنگ مومنٹس آگے مارکٹ میں دیکھ رہے ہیں خاص طور پر یہ جو اس وقت انرجی سیکٹر ہے پاکستان کا یا جو اس وقت آئی ٹی سیکٹر ہے اس سیکٹر کی پرفارمنٹس آگے چل کر مزید بہتر ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے اور جو آشورن سے ہمیں ملی ہیں یو ای سے سعودیہ سے رشیہ سے چائنہ سے یہ سب دکھا رہے ہیں کہ یہ بھی انٹرسٹیڈ ہے اتنے بڑی مارکٹ میں انٹرل ہونے کے لیے اور میرے خیر میں کوئی بڑی بات نہیں کہ ہمارے ریزرف بڑے اچھے لیولز پر آتے ہیں ٹھیک ہے چلیں بہت بہت شکریہ زفر موتی صاحب سی ای او کیپٹل سیکیورٹیز پرائیس ساتھ موجود تھے اور آج مارکٹ نے پیسہ اٹھ ہزار کی سطح کو پور کیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے